موسیقی اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر وزارت مذہبی امور و بین المذہب ہم مہنگی نے جبری تبدیلی مذہب کی روک تھام کا مجفظہ بل وزارت انسانی حقوق کو اعتراضات کے ساتھ واپس پھیج دیا وزارت انسانی حقوق کے مجفظہ بل میں موجودہ 18 سال عمر کی شرط جج کے سامنے پیشی اور 90 دن انتظار کو گہر شرعی گہر قانونی اور بنیادی آئین حقوق کے منافع قرار دیا گیا ہے یہ بات وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے اپنے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہی انہوں نے مزید کہا کہ مجفظہ بل پر وزارت مذہبی امور میں علماء کرام کے ساتھ متعدد مشاوراتی جلاسوں کی صدارت اور اسلامی نظریاتی کانسل کی سفارشات کے بعد مجفظہ بل متعدد اعتراضات کے ساتھ وزارت انسانی حقوق کو واپس پھیج دیا گیا ہے مجفظہ قانون اپنی موجودہ قیفیت میں شریعت اسلامی اور بنیادی اس انسانی اور آئینی حقوق سے متصادم ہے اس بل کو اسلام قبول کرنے کی ممانت کے لیے استعمال ہونے کا حدشہ ہے مجفظہ بل مسلم اور غیر مسلم کمیونٹی میں منافرت کا باعث بنے گا انہوں نے واضح کیا کہ مذہب کی جبری تبدیلی کی اسلام میں ہرگز گنجائش نہیں اور اس کی روک تھام بہرحال ضروری ہے اور ہم نے ان کو اپنی سفارشات کے ساتھ واپس بیج دیا ہے جس سفارشات کا خلاصہ ہے کہ وہ بل جس قیفیت میں ہے ابھی اس میں قابل قبول نہیں ہے اٹھانہ سال سے کم عمر کی کسی شخص کو مذہب کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوگی یہ شریعہ کے بھی خلاف ہے بین الاقوامی جنیوہ کنونشن کے بھی خلاف ہے اور پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے اور مزید اگر آپ اس کو کہے کہ یہ نوے دن جو ہے مجسٹیٹ کو اگر وہ قبول اسلام ہے تو ایک جج کے سامنے پیش ہوگا ایڈیشنل سیول جج کے سامنے پیش ہوگا اور وہ وہاں پہ انڈوس کرے گا پھر وہ نوے دن کا انتظار کروائے گا نوے دن کے اندر اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ کونسا مذہب پہ مرے گا اس کا وراست کا کیا حکم ہوگا تدفین کا تجہیز کا تکفیر کا اس طرح سے بہت سارے سوالاتیں ان اعتراضات کے سمیت ہم نے ان کی طرف جو ہے وہ بیج دیا ہے اور ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ اس حیثیت میں قابل قبول نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جبری تقدیری مذہب کو جائز سمجھتے ہیں لائک راہ فی الدین اور حضور کو اللہ نے کہا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرِ إِنَّا إِلَيْنَا عَيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا حَسَابَهُمْ ہما ہم اسی کو مجبور نہیں کر سکتے مذہب ہم صرف پیغام پہنچا سکتے ہیں تبلیغ کر سکتے ہیں ارشاد کر سکتے ہیں ہم جبری تبدیلی مذہب جہاں پہ بھی ایسا کیس ہو جس کو آپ کہہ سکے کہ یہ جبر ہے وہاں پہ اس کے ہم مخالف ہوں گے اور جبری مذہب کی تبدیلی کے ہم خلاف ہیں لیکن ایسی قوانین جس میں اگر کوئی اسلام کی طرف آنا چاہے اور اس کو روک لیں ایسے قوانین کو بھی ہم اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے آئین کا سطر اول یہ ہے کہ اس میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون اس ملک میں نافذ نہیں ہو سکتا پاکستان میں جبری تبدیلی مذہب کی واقعات بہت کم ہے لیکن بدنامی کا باعث ہیں وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی وزیر صدارت جائزہ کمیٹی میں چیئرمن اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبیلہ ایاز علامہ عارف واحدی سابق میمبر اسلامی نظریاتی کونسل صاحب زادہ پیر حسان حسیب الرحمن میمبر اسلامی نظریاتی کونسل مفتی گلزار نائمی رکن کومی اکلیتی کمیشن سمیت وزیر مذہبی امور اور اسلامی نظریاتی کونسل کے شعبہ تحقیقوں حوالاجات کے افسران شامل تھے موسیقی